بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاصل خدمت ہیں اور آج کی آج کی ویڈیو میں ہم پھر ایک دفعہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آقا سید جوار نکوی حفظ اللہ تعالیٰ کی کچھ کتب سے آپ کو روشناس کروانے کا اور ان کی کچھ کلمی خدمات سے آپ کو روشناس کرانے کا اس زمن میں آج کی ویڈیو بھی ہے اور آج ہم ان کی ایک اور بڑی بہترین اور ما شاء اللہ شاہکار کتاب حسین وارث انبیاء اس سے اس کو آپ کے سامنے اس کا تعرف پیش کریں گے اور ایک پی بھی پڑیں گے فرست بھی پیش کریں گے جس طرح سے ہم کرتے ہیں اور اس کا عنوان دے کے ممکن ہے آپ میں سے بعض حضرات کو محترز ہوں اس چیز پر کہ ہم نے اپنے ٹائٹل میں نیچے یہ کیوں لکھا ہے کہ دیو بندیت پھیلانے کی ایک اور کوشش عرض یہ ہے کہ ہم کسی مطلب فرقے کو ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی تنزیاں اس کے اوپر لیکن جو سید جوار نکوی صاحب کے اوپر آبدی یار صاحب اور ان کے جو گروپ کے بندے ہیں چاہے ان کے نیچے کام کرنے والے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ان کے ہم خیال علماء ہیں ہم ہم پوش ہیں اور ان کی طرف سے یہ تاثر دینے کی کوشش جو بار بار کی جاتی ہے کہ جناب سید جوار نکوی صاحب لبادہ شیعت میں دیو بندیت کو پرموٹ کر رہے ہیں اس کا پرچار کر رہے ہیں یہاں تک کہا جاتا ہے پرچار کرنا اور ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ آپ کو کلیر کیا تھا کہ پرچار کرنے سے مراد ہے کہ کسی کی تعلیمات کسی کی نظریات کو جناب گاؤں گاؤں کریا کریا یا میکسیمم جہاں جہ پنچایا جا سکتا ہے وہاں تک پنچانا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ پرچار کرنا اور ہم نے آج بھی ہم اپنے اس ورڈز پہ قائم ہیں کہ سید جوار نکوی کے مدرسہ عروت الوسکہ میں اس کے سلیبس میں اس کے مزامین میں اس کی تعلیمات میں جہاں جہاں سے آپ کو لگے یا علماء کو لگے جو علماء مہترز ہیں اتراز کرتے ہیں گلیاں اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ بات چھیئے کہ اس میں سلیبس میں نہیں کورس میں فٹن نہیں بیٹھتی بلکہ دیوبندیت کا پرچار کا باعث ہے تو اس کی نشان دے کیجئے خالی ہوائی فائرنگوں سے اب باز آجئے زمانہ بہت آگے جا چکا ہے عوام گھاس نہیں کھاتی ہے لوگوں میں شعور آ گیا ہے تو لوگوں کو جو بات کسی منطق اور دلیل کے ساتھ سمجھائیں بتائیں ہوائی فائرنگ ہیں اور ذاتیات پر حملے یا ہوا میں تیر چھوڑنا اب خصوصاً عابدی آر صاحب اور ان کے دوستان کو میں کہوں گا کہ اس چیز سے اب باز آ جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال جو بار بار کیا جاتا ہے یا بار بار اس پر وہ کی انشاءالل ہم اپنی اگلی نشست میں جو پچھلی تین سے چار ویڈیوز ہیں ہماری مرزا صاحب سے لے کے ان کی پھر وضاحت اور پھر آگے نوہا خانوں کے بارے میں تھی ایک اور اس کے بعد جو ریسنلی ابھی تھی یہ توہین مقدسات اہل سنت کے حوالے سے اس پر کافی زیادہ سوالات آپ کے کومنٹس کی صورت میں وارس ایپ کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں تو انشاءاللہ جلد ایک ویڈیو میں سارے سوالات کا مفصل جواب دینے کی کوشش کریں گے بات یہ ہے کہ آگا سید جوار نکوی صاحب میں بار بار یہ وزاعت دے چکا ہوں نہ میں ان کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں نہ معذرتنا میری اور ان کے بزرگواروں کی پرانی شناسہ ہی ہے یا ہم ایک علاقے گاؤں یا ایک ٹاؤن کے ہیں یا ایک زلے کے ہیں اور نہ ہی ایسا ہے کہ میں کوئی جامعہ عروت الوسکہ کا کوئی پیڈ امپلائی ہوں یا جامعہ عروت الوسکہ جو ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ بینیفیٹس یا مفادات میرے جڑے ہوئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس طرح میں محمد صاحب نجبی صاحب سے ناواقف تھا اور شروع میں ان کا مخالف تھا اپنے ارلی ڈیز میں جب یہ شعور جاگنا شروع ہوا اور پھر ان کی پڑھنے کا جب موقع ملا تو جو چیز مجھے باعث صلاح بنتی نظر آئی وہ یہ کہ کسی کو سمجھنے کے لیے اس کے نظریات کو پڑھنا کلپ دیکھیں ویڈیوز کو کٹا بھی جا سکتا ہے آڈیوز کو پہلے کیسٹوں کا دور تھا کٹ کے بھی پیش کیا جا سکتا ہے تو بہتر ہے جو ایک بند نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی ہے اس کو پڑھا جائے اس کو نظریات کو سمجھنے میں بڑی حد تک انسان کو مدد ملتی ہے تو سید جوار نکوی عفض اللہ تعالی کی ذات پر جو حملے ہو رہے تھے ہم نے اس مدان میں مدان دفاع میں جو آئے ہیں وہ صرف سید جوار نکوی صاحب نہیں کسی بھی علماء حق علماء بزرگ جس کی بات توحید اور تعلیمات اعلی بیعت پر مبنی ہوگی جناب اس کے اوپر اگر ذاتیات پر حملے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے دفاع میں بھی اسی طرح آگئے اور پیش پیش ہوں گے ان کا بھی کلمی کام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے لیکن جو علماء اپنے آپ کو امامہ پوش امامہ سر پر رکھنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا ہے نہ کوئی جناب پہنے سے زاکر بن جاتا ہے نہ کوئی خطیب بن جاتا ہے یہ تو چٹکلے ہیں عوام کے جس کو چاہیں شائرِ حالِ بیعت کہہ دیں جس کو چاہیں شائرِ حالِ عمران کہہ دیں جس کو چاہیں خطیبِ بلایتِ علی کہہ دیں اور جس کو چاہیں وکیلِ سع عزارہ صلی اللہ علیہ کا ٹائٹل دے دیں یہ تو عوام کے وہ ہیں اور پوسٹروں کی زینت تک ہے اصل بات اصل چیز اصل ولایت اصل وقالت اس بندے کے پاس ہے جو آپ کو توحید سے روشناس کراتا ہے چونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ارس کیا تھا کہ بات توحید سے شروع ہوتی ہے اور ولایت پہ ختم ہوتی ہے اور ولایت پہ ختم اس لیے ہوتی ہے کہ آگے ہم خطبِ نموت کے الحمدللہ قائل ہیں بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخرِ موجودات جناب سردارِ کائنات ان کے بعد کوئی اب قیامت تک نبی کسی فارم میں بھی نہیں آنا نہ کوئی نبی نہ پیغمبر اور نہ ہی قرآن کے بعد کوئی کتاب آنی ہے تو ولایت جو ہے وہ بعد از نبی خدا محافظت کا کام ادا کرتی ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آنا اللہ کا نیا کلام کوئی نہیں آنا لہٰذا ہر دور کے امام یا جتنے بھی ہمارے عقیدہ امامت ہے اور اس کو بھی غلط عوام میں پیش کیا گیا ہمارے اپنے ذاکروں کی طرف سے اپنے کچھ علماء کی طرف سے جس کی بیس پہ جس کی وجہ سے براد حدران کے کچھ حلقوں میں یہ بات جو ہے اس کا بڑا شور کیا جاتا ہے کہ جناب شیعوں کا عقیدہ امامت جو ہے وہ خدا نخواستہ خطوی نبوت کے اوپر ایک حملہ ہے جو کہ اپنے معصومین سے اپنے اماموں سے یہ ویسا ہی عقیدہ اٹیش اسوسیئٹ کی ہوئے ہیں جو جناب سرکار ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم کے والے سے ہے یہ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے اماموں پر بھی ویسے ہی علم غیب اللہ وحی کے ذریعے ب جو آتا تھا یہاں ہمارے امام جو ہیں یعنی وہی پروٹوکول سارا وہی ہے جو ان کا تو یہ بات غلط ہے یہ کونسپٹ غلط ہے ہم امام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ان کی تعلیمات کا کتاب الہی کی تعلیمات کا محافظ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت کا امام اپنے دور میں اس چیز پہ اور اس کی واضح مثال واقعہ کربلا ہے سید الشدہ کی قربانی ہے اور باقی آئمہ اتحار علیہ السلام کا ظالم اور جابر حکمرانوں کے آتوں شہادت پانا ہے کیونکہ شریعت خدا کو کتاب خدا کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ جو ایک نظام امامت ہے اور جو امام وقت ہوتا ہے وہ ایکشن لیتا ہے پھر اس کے لیے ان کو اپنی جان مال اولاد ہر چیز قربان کرنی پڑے وہ کرتے ہیں اور جہاں ان کی بات ذات کی آتی ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو فرنٹ فوٹ پہ نظر نہیں آئیں گے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے لوگوں کو جو ہے عام مولویوں کی طرح میں ایک سمجھانے کے لیے اس لیول پہ آکے بات کر رہا ہوں کہ کٹھا نہیں کریں گے ان کو کیا کہنا چاہیے کہ مطلب واشی قسم کا نہیں بنا دیں گے ان کے جذبات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کریں گے نہ بلکہ آئمہ کی تاریخ پڑھ لیں سیرت پڑھ لیں ہر امام کو کوئی نہ کوئی آکھ ہے جناب عبدی یار صاحب جیسا عالم عبدی یار صاحب چونکہ عالم ہے بھئی اس دور کے بھی عالم تھے تو ہم عالم تو تسلیم کرتے ہیں عالم تسلیم کرتے ہیں تو ان پہ اس لیے شکوا بھی ہوتا ہم کہ عام فہم بندہ اٹھ کے اس طرح کی ویڈیوز بنائے تو چلو سمجھ بھی آتی ہے ایک بندہ جو کراچی پاکستان میں رہتا ہے تو پھر امر بالمعروف انہیں یہ نلمنکر اور نماز کے فضائل اور نماز کی گلتیاں اس سے آگے اس کی ویڈیو جاتی نہیں ہے جیسے وہ کینیڈا جاتا ہے اس کو جناب مبلغ بن جاتا ہے اس کو تشیعیو پھیلانی یاد آ جاتی ہے بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے تو اس دور میں بھی آئیما کے پاس لوگ آتے تھے کہ جناب آپ اٹھیں میں اس طرح ات چلیں بنی امیہ کا وہ گزر گیا بنی عباس کے مقابل آ جائیں تو معصومین علیہ السلام نے کبھی بھی انتشار والی وہ بات کو انڈوز نہیں کیا کہ جناب ٹھیک ہے آپ لے کے آئیں ہمارے معصومین علیہ السلام نے یہی کہا کہ ہماری تعلیمات ہی جو ہیں ہماری امامت اور خلافت کا خاصہ ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں پکے سچے مومن جو زبان سے کہتے ہیں اس طرح کی عملی مومن بن جائیں گے تو انشاءاللہ خاتمہ دنیا کا تو پھر ہمارے لال کی ولایت پہ ہی ہونا ہے نا امامت پ ہی ہونا ہے تو خیر یہ موضوع اب آگے نکل جے گا چلتے ہیں آج کی کتاب کی طرف جس کا نام ہے حسین وارث انبیاء اور دیکھتے ہیں کہ سید جواد نکوی حفظ اللہ تعالی اس کتاب میں بھی دیوبندیت کی کون سی تعلیمات کا پرچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کتابیں آپ سے متعارف کرانے کا مقصد کوئی صرف انٹرٹین کے لیے ویڈیو بنانا نہیں ہے آپ کو دعوت فکر دینا ہے اور پھر دعوت فکر دینا ہے کہ کسی کی حمایت در حمایت بھی غلط ہے سنی سنائی ک چلتی ہوئی ہوا کسی کی مخالفت میں اگر ہوا چل رہی تو اس کے پیچھے لکھے تو مخالفت در مخالفت کرنا یہ بھی غلط ہے پڑا کریں سمجھا کریں اپنی کومن سینس یوز کیا کریں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن اور نہج البلاغہ سے کسی بھی عالم کے گفتگو کا موازنہ کیا کریں اگر آپ کو ان سے مطابقت ملتی نظر آتی ہو تو بسم اللہ نہ ملتی ہو تو وہ عالم جتنا مرضی بڑا نام ہو اس کو صرف اپنا اٹھا کے اس کے پیپرز کو آگے آپ سمجھ گئ ہو گئے تو یہ ہے جی وہ کتاب حسین وارث انبیاء ایک خوبصورت تحریریں ہیں جناب سید جوار نکوی حفظ اللہ تعالی کی معرفت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شناخت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور دیوبندیت کے پر چار کے حوالے سے اب دیوبندیت میں انولٹڈ کومہ میں کہہ رہا ہوں تنزن کہہ رہا ہوں در حقیقت جو ہے یہ ان مخالفین کو پیغام ہے سید جوار نکوی کی کہ آپ مخالفت در مخالفت چھوڑیں اور آگا کی قلمی خدمات کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ اسلام کے حق میں ہیں یا دیوبندیت کے حق میں ہیں یا شیعت کے حق میں ہیں تو یہ آپ نے کتاب دیکھی اس کی فیرست آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر مختصرین اس کا ایک پیرا گراف آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ پڑھ کے بتائیں گے اس کتاب کی فیرست جناب اس کی فصلہ اول جو ہے وہ ماہ محرم کے عداب سے شروع ہوتی ہے اس کا انوان یعنی یہ ہے ماہ محرم کے عداب محرم الحرام حسین علیہ السلام کی معرفت کا مہینہ ماہ محرم انسان کی معرفت کا غاز معرفت انسان کی عمر کا پیمانہ حرکت میار تکامل انسان کی عمر میں زافے کا میار امام علی مقام کی معرفت کے لیے تاریخ کا ناکافی ہونا قرآنی عصموں سے امام حسین علیہ السلام کی پہچان قرآنی آیات کا ارتباط تمام مجودات کا ارتباط اسی طرح پھر فصل دوم ہے یہ آگے چلتی انبیاء کا سرمایہ وارث انبیاء ہونے کا میار کیا ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد فصل دوم میں امام حسین علیہ السلام وارث آدم خلافت الہیہ آدم کی مراز خلافت کے معنی آدم کس کے خلیفہ خدا کو اپنا خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں تھی خلافت الہیہ سے کیا مراد ہے خلافت الہیہ مذر اسم اللہ مقام خلافت غرض خلقت حسین علیہ السلام خلافت الہیہ کے وارث اور خلافت الہیہ کا دشمن پھر تیسری فصل میں جناب نو منادی توحید قوم نو کی نجات جناب نو کا سفینہ نجات ہونا حسین سفینہ نجات بشریت کو در پیش بہران اور اس کا رائح حل سفینہ نو اور سفینہ حسین علیہ السلام میں فرق چوتھی فصل میں جناب عبراہیم اور آزری کا کارخنہ حضرت عبراہیم بودھ شکن جناب عبراہیم اردہ ضمیروں کو جنجوڑنے والے عبراہیم اور آتش نمرود اسی طرح پانچویں فصل ہے چھٹی فصل ہے اس کے اوپر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یعنی انبیاء علیہ السلام کی صفات ہر نبی کے اپنے دور کی دعوت اور اس کا حسین علیہ السلام سے مماثلت ان کی دعوت کا ان کے پیغام کا اور جناب سید الشداء امام علی مقام حسین ابن علیہ السلام کا تمام انبیاء کی دعوت کے جو نقاط ہیں ان کا عملی نمونہ ہونا اور مدان کربلا میں اس کا اظہار کرنا اس کا مظہر بن جانا ان موضوعات کو سمیٹے ہوئے یہ کتاب ہے انشاءاللہ آپ کے علم اور معرفت کے ساتھ ساتھ آپ کی فکری تربیت میں جو ہے اس کا اضافہ کا باعث بنے گی اس کا آپ کو پیراغراف ایک پڑھ کے سناتے ہیں تاریخ بشریت میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کو سمجھنے اور جس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت محنت کی ضرورت ہے قیام امام حسین علیہ السلام اور واقعہ شورہ کی حقیقت اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس وقت اکثر انسانوں کو یہ پیغام صحیح طریقے سے پہنچا ہی نہیں یا جان بوجھ کر انہوں نے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی یعنی پیغام اشورہ اگرچہ اس کے ظاہر سے مانوس اور آشنا بھی ہیں لیکن اس کی روح اور حقیقت سے دور ہیں یہ ایام اور مناسبتیں بہترین فرصت ہیں کہ انسان اپنے آپ کو حقیقت کربلا اور حقیقت اشورہ سے قریب تر کرے ان ایام میں ہمارا وجود وظیفہ اور فریضہ ہے خصوصاً اہل مجلس اور اہل ممبر کا وہ یہ ہے کہ یہ ایام سبب بنیں کہ جو لوگ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں رکھتے ہیں ان کی محبت پہلے سے زیادہ اور بڑھ جائے یہ محبت دلوں میں اتر جائے زبان اور الفاظ کی عطق نہ ہو ان سے معورہ ہو کر ایک کلبی محبت میں تبدیل ہو جائے دوسرا اہم فریضہ یہ بھی ہے کہ محبان اہل بیعت کو بڑھانے والی شخصیت جناب سید الشہدہ کی محبت دلوں میں اتاری جائے یعنی یہ وائزوں کا فرض ہے اور ان کی محبت کے ساتھ ساتھ معرفت اہل بیعت ان ایام میں پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے یعنی یوں نہ ہو کہ یہ جب ایام ختم ہو جائیں تو ہماری معرفت کی حالت وہی ہو جو محرم کے آغاز میں تھی یا اس سے قبل تھی تو یہ پیرہ گراب سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس بندے یہ کس چیز کا مبولگ ہے سید جوار نکوی عفض اللہ تعالی کس چیز کے ادائی ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں ان کو کیا ضرورت اتنا کھپنے کی اور اتنا معرفت کو عام کرنے کی سید جوار نکوی ہو یا دیگر علماء حقہ ہو علماء حقہ جو گنے چونے ہیں جن کو آپ انگلیوں پر گنے سکتے باقی عبدی آر صاحب جیسے تو ما شاء اللہ علماء کی تو کمی نہیں ہے تو یہ کتاب آپ کی خدمت میں ہم نے اس کا پیراگراف بھی پڑھا فرست بھی پڑھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ کے جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے اکل اپنے علم اور اپنی معرفت میں اضافہ ضرور کریں گے تو کتابوں کو ویسے بھی پڑھتے را کریں اور ہر عالم کی کتاب بھی پڑھنے کے لائک نہیں ہوتی کچھ کتابیں پڑھ کے پھر لوگ سوشل میڈیا کے مولوی بھی بن جاتے ہیں اسرارِ ولایت اور ناجل اسرار اور یہ وہ انشاءاللہ ہماری ایک الگ سیریز آ رہی ہے تعمیر اور اقاعد کی شخصیت اور اقاعد کی تعمیر کرنے والی چند کتب سے آپ کا تارف وہ سیریز میں کروایا جائے گا اللہ کریم سے دعا ہے کہ میں تعلیمات قرآن و اہل بیعت سے متمسق رکھے تعلیمات قرآن و اہل بیعت کو پڑھنے کی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے امام زمان جلاللہ تعالیٰ فرد و شریف کے ظہور میں تجیل فرمائے ہمارا خاتمہ بالیمان فرمائے اور ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ بانڈنے کی توفیق بھی اطاف فرمائے لَهُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا لَلْعَلِيُّ لَزِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَالِهِ تَيِّبِينَ وَطَحِرِينَ